ملا نہیں اور جس کارن سے یہ سادنہ کر کے بھی میرے والی انوتم انوتم گتیمہی آسریت رہے یہیں پر تقسیمیت رہے اپنے آتموں شریمت بگت گیتہ جہاں نمبر ساتھ کے سلوک انیس میں پھر سفرشت کیا ہے بہو نام جنمانام انتے گیانوان مام پر بتتے بہو نام جنمانام انتے بہت بہت جنموں کے انت کے جنم میں اور گیانی آتمہ یہ گیانوان یعنی گیانی آتمہ برہم سادنہ کرتے ہیں نہیں تو کوئی دیوتا کی پوجا کوئی کسی پوجا کوئی کسی طرح کی سادنہ یا کرتے ہی نہیں کوئی انے دیوتاوں کی ترگن مایہ کی برمہ وشن محیش تک کی سادنہ تک ہی سیمیت رہتے ہیں کوئی ایک آدھ گیانی آتمہ کسی انت کے جنم میں میری سادنہ برم سادنہ کرتا ہے اور واسو دیو سروہ میتی واسو دیو سروہ میتی سہم آتمہ سو درلو بہ اپنے آتمہ یہ کیونکہ یہ سدگرنت ہیں اور ان کے اندر ایک ایک اکثر پنگتی میں ایک اکثر کا بھی الگ الگ سے مہتو ہوتا ہے یہ کسی سیمپل کوئی کے بنائی ہوئی کوئی تائیں نہیں ہیں یہ گوڈ گیون ہے یہ گیان اور اس کو ہم نے جنمہ بھول کر دی اس کارن سے ہم بھٹک رہے ہیں اس میں بتا ہے کہ پہلے تو تینوں دیوتاوں کی بھگتی کو ریجیکٹ کیا گیتہ گیان داتا نے برما بھی سنو مہی ست اردگن برما ست اردگن بھی سنو تمکن شیف جی کی بھگتی کو پھر اپنی کو بھی ان سے کچھ اچھی بتاتے ہوئے بھی کہا وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ کیونکہ ٹھیک نہیں کیونکہ گیتہ چار کے سلوک نمبر پانچ میں اور نو میں گیتہ گیان داتا سنو کہتا کہ اردن میرے اور تیرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم دیوی ہیں الوکی گیتہ جہای نمبر دو سلوک بارہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ اردن تیرے اور میرے انہیں سبھی سینکوں کے پہلے بھی جنم تھے آگے بھی ہوں گے یہ نہ سمجھ کہ ہم ورطمان میں ہی ہیں اور پہلے نہ تھے تیسے سید ہے کہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ میرے اور تیرے جنم پہلے بھی ہو لیے آگے بھی ہوں گے اور جب تک جنم مرتو ہے پڑی آتما سکھی پرانی نہیں ہو سکتا یہ دیر اگر روگ ہے گیتہ جہای نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتہ گیان داتا میرا ایک عوم نام ہے ایک اکثر عوم منتر ہے مام برم مجھ برم کا مجھ برم کا کیول ایک عوم منتر ہے اچارن کر کے سمن کرتا ہوا جو سریر چھوڑ کر جاتا ہے وہ میرے والی پرم گتی کو یعنی عوم نام سے ملنے والی جو سریشتم سب سے اتم جو سب سے عوم نام سے ملنے والی جو اچ گتی ہے اس کو پرابت کرتا ہے عوم نام سے کیا ہوگا برم لوگ پرابتی ہوتی ہے برم کی سادنا سے برم پرابتی نہیں ہوتی برم لوگ پرابت ہوتا ہے جسے مہا شورگ بھی کہتے ہیں گیتہ جہای نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ بتایا برم لوگ پریانت یہ سبھی لوگ پنرا ورطی میں ہیں یعنی برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی وہ پنکرمی پرانی بھی پنکشی نہ ہونے پر وہ پھر واپس الٹے مرت لوگ پر آئیں گے پسو پکسی یونیوں میں انہی کرم سنسکار انسار بھوگیں گے اور نرک میں بھی جائیں گے تو یہاں بتاتا ہے کہ بہو نام جنوان آمد گیتہ جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر اس لیے گیتہ جی دہ نمبر ساتھ کے سلوک نمبر ٹھارہ میں کہا کہ میرے والی سادناوی اچھی نہیں ہے یہ اوتم نہیں ہے انوتم ہے اس لیے گیتہ جی دہ نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انیس میں کہا بہو نام جنوان آمد انت جنوان مام پرپد دے بھرم تک کی سادناوی کوئی اکاد عبرلا ہی کرتا ہے کسی انت کے جنو میں بھٹکتے رہتے ہیں آن پاس نام اور واسود سروام ہیتی سہم آتما سود ارلو ہے جو یہ بتائے کہ وہ واسود دیو ہی سب کچھ ہے سروام واسود جو یہ بتاوے کہ پورن پرمات ما واسود دیو کا قیارت ہے یہاں اس کو ڈیفائن کرنا انیواری ہوگا انہی تھا آپ نہیں سمجھ پاؤ گئے ہم نہ کیونکہ واسود دیو ہم نے شری کرسن جی کو مان رکھ ہے نہیں شری کرسن جی کے پتا جی کا نام تھا واسود دیو اور واسود دیو نام ویدوں سے لکھا نام آنکرن کیا جاتا ہے اچھا منتر اچھا نام اکم شبد اکثر دیکھ کر تو یہ برہمن لوگ اپنے یزمانوں کے اور اپنے بچوں کے نام ویدوں کے آدھار سی رکھتے تھے تو شری کرسن واسود دیو نہیں ہے واسود دیو کارس کیا ہوتا ہے جس دیو مان پربو جس برمات ما کا سب جگہ واس ہو سب کے اوپر جس کا کنٹرول ہو جو سب کا مالک ہو پونی اتما ایک برمان میں یہ برمان ویشن ومہیس کتنے مالک ہیں کتنے دیو ہیں یہ تین لوگ میں ایک برمان میں تین لوگ کے اوپر ان تین لوگ ہیں ان تین لوگ میں جیسے پرثوی لوگ شورگ لوگ اور پاتال لوگ ان تین ستھانوں پر یہ ایک ایک ویبھاگ کے مالک ہیں رج گن ویبھاگ کے برمان جی ست گن ویبھاگ کے ویشن جی تم گن ویبھاگ کے شیو جی اور یہ برم جو ہے یہ سمجھئے ایک برمان میں ایک مکھ منتری کا رول کر رہا ہے ایسے ایسے اس کال کے اکیس برمان ہیں جہاں پر یہ ایسے ہی سوام کنٹرولر ہے اب برمان ویشن مہیس ایک برمان میں ایک ویبھاگ کے مالک ہیں یہ برمان میں یہ سوامی ہے اس کی پربوتہ ہے یہ سب کے اوپر ویابک نہیں ہے اس لئے یہ واسودیو نہیں ہے اکثر برم اکثر برم اکثر پرش پربرم جسے کہتے ہیں یہ ساتھ سنکھ برمان کا مالک ہے یہ بھی واسودیو نہیں ہے سب کے اوپر سوامی نہیں ہے اور پرم اکثر برم گیتہ جسے دہائی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارجن نے پوچھا تھا کہ پربو آپ نے جو گیتہ دہائی نمبر ساتھ کے سلوک نمبر 29 میں 29 میں جس تت برم کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ اس کے بشے میں جانکار وقتی کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے اور کسی وسطو کی چاہ نہیں رکھتا آٹھ میں دہ کے ایک منتر میں اردن نے پوچھا کم تت برم وہ تت برم کیا ہے آٹھ میں دہ کے تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا نے برم نے اتر دیا وہ پرم سترہ میں تین پربوں کی جانکاری ہے ایک سرپرس اس کو برم بولتے ہیں جو اکیس برم کا سوامی ہے اکسر پرس جو سات سنگ برم کا مالک ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی اور ان کے انتر جتنے پرانی ہیں سب کے ستھول شریر ناس وان ہے جیو آتما کسی کی مرتی ہی نہیں وہ الگ میٹ رہے پھر ستر میں سلوک میں پندر میں جائے کہ گیتا جی بتایا ہے کہ اتما پرشت انے پرم آتما اتیو دھارت یہ لوگ تر معاویش سے برتی عویش برے جو تین لوگ کمپرویش کر سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہ آویناسی پرم آتما ہے وہ کوئی اور ہے ان سے بھی تو وہ پرم اکسر برم جو ہے وہ آسانگ برمان کا سوامی ہے آسانگ برمان کا وہ ہے واسود دیو اور وہی پوزہ کے یوگ ہے وہی سر سکت ایمان ہے وہی شرشتی رچن ہار ہے وہ سب کا مالک ہے اور وہی کرم دند موکس کرنے والا ہے آیو جیو کی وہی بڑھاتا ہے کال سے چھڑواتا ہے اور وہی پرم آتما پوزہ کے یوگ ہے کہتے ہیں یہ بتانے والا واسود دیو سرو میتی سہم آتما سود اللو بے گیتہ جی دی نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انیس میں بہو نام جنوان انتے گیان وان مام پر پدتے گیتہ گیان داتا برم کہتا ہے کہ بہت بہت جنموں کوئی کسی انت کے جنم کوئی پنی آتما یا گیان نی آتما میری بگتی کرتے برم سادرہ کرتے لیکن واسود دیو سرو میتی سہم آتما سود اللو یہ بتانے والا کہ وہ واسود یعنی کل مالک پرم اکثر برم ہی سب کچھ ہے سرو سرو مانے ساری شریف سر نار وہی ہے سب کا کل مالک پتا وہی ہے اور سب کو پوجہ وہی ہے کرم دنڈ کے موکس کو کرنے والا بھی وہی ہے کرم دنڈ خچمات کرنے والا پاپ کرموں کا ناس کرنے والا بھی وہی ہے کہتے یہ بتانے والا سنت تو بڑی مسکل سے ملے گا وہی ماتمہ تو سود اور لب ہے جو یہ بتا وے پناتما جب پرماتما قبیر پرمیشور جی پورن برم اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو ملے دس ورس کی آئیوم جی ان کو ست لوگ لے کر گئے پھر ان کی آتما کو واپس چھوڑا تب تک ان کے مرد شریر کو مرد جان کر چتاب رکھ دیا گیا تھا انتیم سنسکار کرنے کی تیاری تھی تب پرمیشور نے اوپر کے سب درش اور اپنی مہمہ کا پریچہ دے کر اس پیاری آتما کو واپ سریر میں بیج دیا اس کے بعد وہ ایک دم سچیت ہوگے چیتن ہوگے اور گریب دا صاحب جی نے اس کے بعد پرمیشور کا آنکھوں دیکھا ورنن ویورن دیا بہت سی امرتوانی کی رتنا کی جو آج یہ دا صاحب کو پرپڑ سنا رہا ہے اور جس کا گرند سات کے روپ میں دونوں طرف یہ پاٹ ہو رہا ہے اسی امرتوانی کا جو پرمات ماں کو آنکھوں دیکھ کر ساکشات کار کر کے پرمیشور کا ست لوک میں جہاں وہ رہتے ہیں وگون اور نر آکار منص صدر شریر میں ہیں ان کا تیجوں میں شریر ہے اور وہ کیا گیا اس بانی کو پھر گریب داس جی کے سمپرک مانے والے ان کے سس ایک نت نیم کے آدھار پہ نت کرم کے آدھار پہ اس کا پاٹ کرنے لگے جیسے ہم کرتے ہیں صوبہ نت نیم صوبہ کا نت نیم شام کی آرتی دو پہر کر میری یہ گریب داس جی کے بس کہیں جا رہا تھا اور اس نے گرمیوں کے دن تھے رستے میں ایک گاؤں کے بہار کسی طلاب کے کنارے بیٹھ کر سنان کر کے صوبہ صوبہ نت نیم کر رہا تھا صوبہ کا نت نیم کر رہا تھا تو ایسے ہی گریب داس جی کسی کسی کام بس کہیں جا رہا تھا اور اس نے گرمیوں کے دن تھے رستے میں ایک گاؤں کے بہار کسی طلاب کے کنارے بیٹھ کر سنان کر صوبہ صوبہ نت نیم کر رہا تھا صوبہ کا نت نیم کر رہا تھا تو وہاں پر ایک واسیر گاؤں ہیں پنجاب شٹیٹ میں لجیانہ سے تھوڑی سی دوری پر ایک واسیر گاؤں ہیں اس واسیر گاؤں میں رامرائے نام کے بہت بڑے بھومی پتی تھے کسان تھے جن کے پاس آٹھ سو نو سو بی گھا زمین تھی اور پرماتمہ کی بہت چاہ تھی اس وقتی کو اور وانی جو گرگرن صاحب کی وانی سے وہ لوگ کافی پربھاویت ہوتے ہیں پنجاب کے جو واسی ہیں تو اس نے صبح صبح جب وہ پرماتمہ کی وانی سنی سرلی آواز میں وہ بھگت گریب داس جی کا سس بول رہا تھا تو وہ بیٹھ یہ آواز آ کر کے کون موسیقی